آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حلدی کے فائل بتائیں گے حلدی میں پوشیدہ صحت کے راز قوت مدافت بڑھائے اور بکٹیریا سے بچائیں قدرتی جڑی بوٹیوں کی جڑوں سے حاصل کیے جانے والا یہ قدرتی مثالہ حلدی ایک طاقتور انٹی ایس ٹیپک اور انٹی انفرمنٹری جزو ہے جس سے نہ صرف آپ کے قوت مدافت بڑھتی ہے بلکہ آپ کو بہت سے بکٹیری سے بچانے بھی اہم پردار ادا کرتا ہے اس کے استعمال سے انسانی صحت اور خوبصورتی پر بے شمار فائد حاصل ہوتے ہیں انگلیش عدویات زیادہ تار انٹی سیپٹک انٹی انفرمنٹری یا انٹی ایکسیڈٹ اور انٹی الرجک ہوتی ہیں جنہیں موسمی انفرکشن سے پیش آنے والے مسائل سے لڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور مریضوں کے لیے تجویز کیا جاتا ہے موسمی ویفسز اور انفرکشن پیدا کرنے والی بکٹیریا زیادہ تر کمزور قوت مدافت والے افراد کو ہی نشانہ بناتے ہیں جو قدری جریبور سراج کرنے والے مہرین اور غزائی مہرین کی جانب سے قوت مدافت بڑھانے اور انسان کو نقصان پہنچانے والے بکٹیریا سے بچاؤں کے لیے حلدی کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر تجویز کیا جاتا ہے حلدی ایک انٹیک کرسٹرولر مثالہ ہے جو ایک انسان کی مجموعی صحت اور دل کے لیے مفیت ہے حلدی میں موجود گرک کمن نامی ایک مراقب انتہائی طاقتور ہوتا ہے جو انسانی قوت مدافت کا نظام مضبوط بناتا ہے مہرین کے مطابق حلدی میں متعدد بیمانوں کا علاج موجود ہے جن میں ایسے چند کا جگر کر رہے ہیں جوڑوں کا درد ہائی بلڈ پریشر کا متوازہ رہنا کیسر کے خلیار کی افسرائش کی روک تھام میں مدد کرنا سوزش نجات زینی دباؤں میں ارام اور متاثرہ پرتوں کے بھالی شامل ہے اسے کئی طرح سے اور طریقوں سے استعمال میں لائے جا سکتا ہے اور ان امراض سے شفاہ پائی جا سکتی ہے جیسے کہ پگمان، سلاد، پدود اور چٹنیوں وغیرہ میں تحقیق کے مطابق حلدی کا استعمال بلڈ گلوکوز یا بلڈ شگر لیول کم اور کٹراؤر کرنے میں مدد دیتا ہے خصوصا ایسے افراد جو ازا بیدس ٹیپ ٹو کے مریضوں اس طرح یہ یہ مسالہ کیونکہ دسم کے درد اپران اور سوزش میں کمی لانے کے سنیت رکھتا ہے جو امراض کے شکار افراد ڈالٹر کے مشورے سے حلدی کورٹر کی کیپ سوٹ بھی استعمال کر کے جو امراض کے درد میں ریلیف حاصل کر سکتے ہیں حلدی میں چہے کے غیر ضروری باروں کے نشن و ماگو روک تھام میں بھی مدد فرام کرتی ہے ایک چوتھائی چمچ حلدی کو ایک چمچ بیسن میں مکس کر لیں اور پانی کے مدد سے پیسک بنا لیں اب اسے چہے پر چانمیٹ لگا رہنے دیں اور بعد میں دھو لیں یہ عمل تین ماہ تاک روزانہ بلا ناغہ دورائیں تو حلدی کے استعمال سے کیل محاصل کے روک تھام تمام ہی نہیں کرتا بلکہ اکثر چہے پر لگانے سے کیل محاصل کے نشنات اور سوجت بھی ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ حلدی دودھ میں ملا کر پینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے اندرونی زخم کے لیے فیدہ مند ہے اور اندرونی زخموں کے درد کو کم کرتی ہے تو نظرین محترم یہ تھے حلدی کے فوید آپ بھی اس کو اپنے زندگی میں استعمال کرتے ہیں زیر زیر بارہ ماہ سمجھات پاسکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبکرائب کرانا بڑی بہت جار لیکنیوٹس دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک ہمیں دے اجازت اور اپنا رکھے دیل سرا خیار اللہ تمام بہماروں کو شفا عطا فرمائے